السلام علیکم تو کیا حال ہے آپ سب لوگ کے اچھا میں جو ہے نا لوگوں کو جب گائیز بولتا ہوں تو بہت سے لوگوں کی جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں ہڑی جاتی ہے وہ اس وقت ہڑی جاتی ہے کچھ لوگ جو ہے نا ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں تو وہ بولتے ہیں ہم یہ گائے گائے بولے جا رہا ہے تو وہ گائے بھائی وہ گائے نہیں ہوتا وہ گائیز ہوتا ہے تو آج سے میں جو ہے نا وہ میرے بہنے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ بولا کروں گا اچھا آج آپ لوگ کے ساتھ جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ ایک بہت امپورٹن چیز ہے یوٹیوب کے بارے میں آپ لوگ کو بتاتا رہتا ہوں تو آج ہم بات کر رہے ہیں یوٹیوب شوٹس کی یوٹیوب شوٹس کی اگر ہم بات کریں تو یوٹیوب شوٹس کیا یوٹیوب شوٹس جو ہے وہ میرے خیال سے تیس سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ یا تین منٹ اتنے تک کی ویڈیوز آلاو کرتا ہے اور یوٹیوب شوٹس میں میرے حساب سے اگر آپ لوگ ارننگ پرپس دیکھ رہے ہو تو ارننگ پرپس یوٹیوب شوٹس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ میں الفاظ ابھی میں ثابت کروں گا کہ کیسے نہیں ہے آپ لوگ کو میرا ہیئر کٹ کیسے لگ رہا ہے پچھلی ساری ویڈیو سے آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو آ رہے ہو تو ہیئر کٹ میرا کچھ آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہوں کہ یہ کیا سین ہوا ہے کہ فواد نے چاہے وہ اپنے بال بہت چھوٹے چھوٹے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سمالنا بہت عذاب ہے میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو جہنے لمبے بال رکھ کے گھوم رہے ہیں اور ان کی کیر کر رہے ہیں تو بہت مشکل کام ہے یہ جب وہ بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والے یوٹی این شاہے ایک بات میری اپنی ذہنوں میں ڈال لو کہ یوٹیوب شرٹ سے ارننگ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یوٹیوب شرٹ جو ہے اس کے دو فائدہیں یوٹیوب شرٹ کی دو فائدہ ہیں کہ آپ کو سبسکرائبر لینا ہے تو آپ سبسکرائبر لیلو سے سبسکرائبر جو ہے نا وہ یوٹیوب شرٹ سے بہت جلدی بڑھتے ہیں لوگ کیونکہ یوٹیوب شرٹ اچھا اور اگر آپ کو اس پر واش ٹیم اچھا جو آپ کے جن لوگ کو چینل مونیٹائز کروانے ہیں تو مونیٹائ ملین میں ویوز چلے گئے تو وہ کسی کام کے نہیں ہے اس سے ہاں آپ کو سبسکرائبر ملیں گے لیکن وہ جو سبسکرائبر ملتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کی کسی کام کے نہیں ہے میری نظر میں کیونکہ وہ ایک ڈیٹ سبسکرائبر تو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کچھ لوگوں کو بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بھائی ٹک ٹک کھولا اور اس کو نا سکرول کرنا شروع کر دیا سکرول کر کے سوائپ اپ کر کے اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ ان لوگوں کی ویڈیوز ہی دیکھتے ہیں جو یوٹیوب آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے تو یا ٹک ٹک جو ہے وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے تو یہی سیم سین جو ہے وہ شورٹس پر ہے سیم ٹک ٹک جو ہے وہ شورٹس ہے یوٹیوب شورٹس ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جو چاچا ہے وہ ہی بھتیجہ ہے جو بھتیجہ ہے وہ ہی چاچا ہے چاچا تو کوئی ہے ہی نہیں تو مسئلہ ہی یہ ہے چیز دکھاؤں گا یا میں اپنی ایکٹنگ دکھاؤں گا میں اپنی ایکٹنگ کی کلاکاریاں دکھاؤں گا تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ٹک ٹاک جوائن کرو کیونکہ اگر آپ اس پلیٹ فارم دیکھیں ہر چیز کا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے ہر چیز کا ایک طریقے کار ہوتا ہے اس طریقے کار سے ہم نے چلنا ہے اگر آپ جا رہے ہو پندرہ سیکنڈ کی ویڈیو پہ بیس سیکنڈ کی ویڈیو پہ آدھے منٹ کی ویڈیو پہ تو اس کے لیے میری نظر میں آپ لوگ لیے ٹک ٹاک بہت بہتر ہے یوٹیوب شورز ہے وہ اتنا مزیدار نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ٹک ٹاک ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ فہاشی ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ ناج گانے کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں ٹک ٹاک جو ہے نا جب آپ انسٹال کرتے ہیں تو انسٹال کرنے کے بعد وہ آپ سے آپ کے ایری آف انٹرسٹ پوچھتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشنل ایری آیا چاہیے آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے آپ کو میوزک چاہیے تو ہماری جو جینریشن ہے یا ہماری جو عبادی ہے نا وہ سارا یہی کام کرتی کہ انٹرٹینمنٹ لکھ دیتی ہے انٹرٹینمنٹ کے بعد اس کو میوزک پسند ہے میوزک لکھ دیتی ہے تو یہ دو وہ تین چیزیں ہیں وہ بولتا ہے کہ آپ تین ہیسٹیکز اپنے استعمال کر سکتے ہیں تو جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں تو وہ یہ جو جتنے بھی ڈانس اور جتنے بھی میوزک ہے سب انٹرٹینمنٹ میں ہی آ رہا ہے ڈانس جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ میں آتا ہے تو اب ہم جب یہ کرتے ہیں تو ہم ٹک ٹاک سوایپ کرتے ہیں سکرول آپ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بولتے ہیں ہارے کے اس میں تو کچھ آئی نہیں رہا اور تو بھائی آپ انٹرٹینمنٹ کی جگہ آپ اس کو انفرٹینمنٹ میں جاؤ آپ جو ہے وہ ایڈکیشنل میں جاؤ آپ جو ہے انفرمیشنل میں جاؤ تو اس کو ہیسٹیکز کس لیک کرو گے تو آپ کا ایسی ویڈیوز آئیں گی یوٹیوب جو ہے وہ شوٹس پہ پیسے کیوں نہیں جا رہا بھائی دیکھو یوٹیوب اپنی جیب سے پیسے کسی کو نہیں دیتا یوٹیوب یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے پیسے ملیں گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا تو آپ مجھے بتاؤ کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا سین ہوا ہے کیا آپ یوٹیوب کے شوٹس سوائپ اپ کر رہے ہو یا سکرول کر رہے ہو تو آپ کے بس ایڈ آ جائے کبھی بھی ایڈ نہیں آتا ایڈ بیچ میں ایک دو ایڈ آ جاتے ہیں وہ آپ کی ویڈیو کے لیے خاص طور پر نہیں ہوتا تو بھائی صاحب جب ویڈیو آپ کو خود کمائے نہیں رہا اس چیز سے جب یوٹیوب جو ہے وہ خود کمائے نہیں رہا اس چیز سے تو وہ آپ کو کیسے دے دے گا جو لانگ ویڈیوز ہوتی ہیں ان لانگ ویڈیوز پہ آپ کبھی بھی اس کو کلک کریں گے تو پہلے ایڈ چلے گا پھر ویڈیو سٹارڈ ہوگی جیسے کہ ابھی میری ویڈیو سٹارڈ ہوئی تھی تو آپ کو پہلے ایڈ ملا تھا تو اسی طرح یہی معاملات سارے ہیں کہ شوٹس پہ ایک روپیہ بھی نہیں ہے شوٹس پر آپ کی وائرل جو ہے وہ زیادہ امید ہے آپ کو وائرل ہونے کی کہ یار آپ کی ویڈیو کوئی وائرل ہو سکتی ہے لیکن جو ہے اس پہ آپ کو سبسکرائبر بھی مل سکتے ہیں سبسکرائبر نے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی آپ کی شوٹ ویڈیو دیکھی اور میں نے جو ہے اس کو سبسکرائب پہ کلک کر دیا اب مجھے پتہ ہے کہ سبسکرائب پہ کلک کرنے کا فائدہ کیا ہوا کیونکہ میں نے جب سبسکرائب کرتا تو میری عادت کیا ہے میں شوٹس پہ جاتا ہوں naar میں سوائپ اپ کرتا رہتا ہوں میں الگ سے ایک پرڈگولر بندے کی ویڈیو جا کے نہیں دیکھتا تو جو سبسکرائبر آپ کو لانگ ویڈیوز پر ملیں گے وہ بہت آپ کے فائدے مند ہیں اور وہ بہت آپ کے کام کیونکہ وہ بندہ جو آپ کی ویڈیو پانچ منٹ کی دس منٹ کی بیس منٹ کی آدھے گھنٹے کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو سبسکرائب کر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار نہیں میں اس بندی کی ویڈیوز اور بھی دیکھوں یہ ایک افوا ہے یہ ایک جو ہے بالکل فیک کام ہے کہ اگر آپ کو کوئی بول رہا ہے کہ شورڈز دے دبا دب بناتے رو دے دبا دب بناتے رو اور ارننگ ہوگی تو اس میں کوئی ارننگ نہیں ہے یہ بات اچھا میں یہ بات کیسے بول رہا ہوں دیکھیں کبھی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز بناتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جب انسان پڑھاتا ہے تو اس نے خود بھی کبھی نہ کبھی پڑھا تو ہوتا ہے تو جب میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی بات شیئر کر رہا ہوں تو میں آپ لوگ کا ٹائم بچا رہا ہوں کہ آپ دوسری ویڈیوز نہ دیکھو میں نے آپ کو جو بات بول دی وہ میری پوری ریسرچ ہے بہت سے لوگوں کی بہت سی ویڈیوز میں نے دیکھنی شورڈز پر سیونٹی فائی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ اوہ اٹی پرسنٹ جو ہیں لوگ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شورڈز پر پیسے نہیں بنتے اچھا جو بیس پرسنٹ لوگ بولنے کہ بنتے ہیں تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا میں بھی آپ کو کوئی ثبوت دے کے بات نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی شورڈز پر آپ اس میں لوجیکل بات دیکھو جب میں آپ سے کچھ کمائے نہیں رہا تو میں آپ کو دوں گا کیسے جب میں کوئی بزنس ایک رن کر رہا ہوں اور مجھے اس میں پروفٹ نہیں ہو رہا اس چیز میں تو میں آپ کو دوں گا کیوں ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگوں کی خود چینل مونیٹائز ہوگا آپ مجھے بتا دو یوٹیوب بولتا ہے کہ بھائی میں نے اس آپ کے چینل پر جو ایڈ چل رہا ہے مثال کے طور پر میں اس پر سو روپے لے رہا ہوں تو سو روپے لیتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے کہ میں آپ سے سو روپے لے رہا ہوں لیکن میں جو یہ ایڈ چل رہا ہے اس ایڈ چلنے والے سے سو روپے لے رہا ہوں لیکن جو ہے وہ میں آپ کو دوں گا پچیس روپے تو یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ بھائی سو روپے یوٹیوب نے اس بندے سے لیے اس ایڈ والے سے لیے تھے کہ ایک ہزار ویوز جب آپ کے آ جائیں گے تو آپ کو سو روپے یعنی کہ ایک ہزار دفعہ جب اس کا ایڈ چل جائے گا تو اس سے وہ سو روپے لے لے گا تو وہ سو روپے اس نے لے تو لیے لیکن مجھے کتنے دیئے مجھے اس نے پچیس روپے دیئے جب وہ پچیس روپے دیئے پچاس روپے دیئے وہ سب لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو جب اس کو وہ مجھے اتنا کمانے کے بعد اٹھانے کے بعد آپ اس میں ویوز آپ اپنے آپ کو وائرل کر سکتے ہو پندرہ منٹ لوگ جو ہے وہ پندرہ پندرہ سیکنڈ کی ویڈیوز تو بہت بہت وائرل ہوئے ہیں میں نام نہیں لوں گا ان لوگا لیکن جو ہے وہ تین سیکنڈ کیا کلپ تھا کہ ہم جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہماری گاڑی ہے اور یہ ہو رہا اور وہ ہو رہا ہے تو وہ آس کل ڈراموں میں موجود ہیں بڑے بڑے ایکٹرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ایکٹرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو بھائی یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ وائرل منع نہیں کر رہا شورٹ برانے کا لیکن اپنے ذہن میں یہ کبھی نہیں رکھنا کہ بھائی میری انکم شروع ہو جائے گی یوٹیوب پر زیادہ بہتر ہے کہ آپ پانچ منٹ کی ویڈیو بناو دس منٹ کی ویڈیو بناو یا پندرہ منٹ کی ویڈیو بناو لیکن اس کو لانگ پر ڈالو شورٹ پر نہیں ڈالو لانگ کے سبسکرائبر اور ویورز لانگ کے ویورز بہت مشکل سے آتے ہیں مجھے پتا ہے مجھے آٹھ مہینے نو مہینے ہوگا ہے میری ابھی بہت سی ویڈیوز ہیں جن پر سو سو ویوز ہیں خیالی تو بھائی سو سو ویوز کا مطلب یہ لیکن وہ جینین سبسکرائبر ہیں آپ نے اس بات سے نہیں گبرانا ہے کہ آپ کے ویوز جو ہیں وہ سو میں آرہے ہیں یا دس میں آرہے ہیں یا پانچ میں آرہے ہیں سے بہت سو ویڈیوز بنالو اور ہفتے میں دو ویڈیوز ڈال دو یہ میری اپنی پوری ریسرچ ہے میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہے ایسے نہیں بنا رہا میں خود پوری ریسرچ کر کے بنا رہا ہوں اور میں آپ سے بات جو کروں گا کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھئی کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب کرا میں اس کے ساتھ بھائی دھوکہ دے کی بات کیوں کروں گا جو سچ ہے سچ تھا کہ سبسکرائبر جو ہے ملتے ہیں اور شورٹ پہ پیسہ نہیں ہے تو وہ سچ اگر آپ کو کڑوا لگ رہا تو بھائی یہ سچ ہے لگے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین سال بنا لو تین سال ویڈیوز بنا لو اور ہر ہفتے میں دو ویڈیوز ڈال دو منتلی چار سے پانچ لاکھ روپے کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے میری بات پھر لکھ لو کہ تین سال تک محنت کرو تین سال محنت کرو اور ہر ہفتے میں دو ویڈیوز ڈالو ہر ہفتے میں دو ویڈیوز اور تین سال مجھے یہ بات اگر کوئی یہ بول دے کہ بھائی یہ بات آپ غلط کہہ رہے ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں سو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ ایسا ہے اور بہت سے چینلز ایسے ہیں کہ انہوں نے ہفتے میں ایک ویڈیو دو ویڈیو ڈالی ہیں اور تین چار سال بعد وہ آج جو آٹ اٹ نو نو دس دس لاغ روپے مہینہ کمہ رہے ہیں بیٹھ کے سکون سے تین سال بعد محنت کم ہے پھر آپ ہفتے میں ایک بھی ویڈیو ڈالو گے تو بھی ہم مہینے کے چار لاغ روپے کم ہوگے پاس لاغ روپے کم ہوگے دس لاغ روپے کم ہوگے بات ہوتی سارے آپ کی کانٹینڈ پر آپ کانٹینڈ کیا لے رہے ہو بھائی میں اگر دیکھیں جب بندہ وائرل ہوتا ہے تو اس کا کانٹینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے تو کانٹینڈ آپ لوگ دیکھیں کانٹینڈ جو ہے وہ بہت ہیں اس وقت پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کانٹینڈ بھرا پڑا ہے آپ فیشن پہ لے لو آپ جو ہے ویلوگنگ پہ لے لو آپ جو ہے وہ پہ ٹریول ویلوگ کر لو آپ جو ہے وہ گھر کے معاملات دکھا دو کہ بھائی میں گھر میں یہ کروں گھر میں وہ ہو رہا ہے گھر میں یہ ہو رہا ہے تو آپ کچھ بھی کرو صرف کیمرہ اٹھاؤ موبائل اٹھاؤ اور ویڈیو بنانا شروع کرو ہفتے میں دو ویڈیوز ڈالو سال تین سال کے بعد آپ مجھے دعائیں دو گے کہ نہیں یار فواد بہی نے بات بلکل صحیح بولی میں کل رات سے سوچ رہا تھا کہ یار یوٹیوب کے اپنے سبسکرائبرز کو بتا دوں کہ یہ جو شورٹ ویڈیوز کے پیچھے لوگ پڑھے ہوئے نا کہ شورٹ ویڈیوز ڈالو شورٹ ویڈیوز پہ نہیں ڈالو ارننگ سٹارٹ ہو گئی ہے میرے خیال سے ون ملین ویڈیوز آئیں گے تو سو روپے ملیں گے آپ لوگوں کو وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ آپ کے جو واش ٹائم ہوتا وہ بڑھڑا ہوتا ہے تو وہ سو روپے کیا ہے بھائی سو روپے جو ہے نا آپ کو دیڑ سو دو سو پانچ سو روپے جو ہے نا وہ تو آپ کو ایک ہزار ویڈیوز پہ ہی مل جائیں گے آپ ایک ملین ویڈیوز کی بات کر رہو ایک ہزار ویڈیوز کون سے جو لانگ ویڈیوز ڈالو آپ اس پہ تو بھائی اس پہ محنت نہ کرو شورڈ پر شورڈ پہ آپ نے صرف اپنے چینل کو ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ آپ شورڈ ویڈیو بناو کہ بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کرو اور میں اپنے چینل پہ یہ کام کرتا ہوں تو میں بھی اپنے ایک ایڈورٹائز بنا کے ڈالوں گا شورڈ پہ آپ لوگ دیکھ لینا کہ کس طرح اپنے چینل کو ایڈورٹائز کرنا ہے وہ چینل کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے شورڈ ویڈیو بنا کے ڈالو تاکہ لوگ آپ کے لانگ ویڈیوز کو دیکھیں یہ نہیں کہ بس شورڈ ویڈیو ہی بات ختم اب کوئی میرے اگر شورڈ ویڈیو کو دیکھ کے سبسکرائب کرے گا تو سبسکرائب کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ میری جو میں بات بول رہا ہوں کہ میری لانگ ویڈیوز دا کے دیکھو تو میں اس کو وہاں سے پروموٹ کر رہا اپنے چینل کو تو آپ سب نے یہ کرنا ہے دوسری چیزیں نہیں کہ بھئی اٹھا کے گانا ناچنا شروع کر دیا شورڈ پر تو وہ جو اگر آپ کو یہ شوق ہے تو ہاں ارننگ ہے انکم ہے تو آپ شورڈ پہ نہیں جاؤ پھر آپ ٹک ٹاک پہ جاؤ ٹک ٹاک پہ جاؤ سکون سے وہاں پہ بھی بہت ارننگ ہے وہاں پہ ارننگ آپ کی سپانسرشپ کی ہوتی ہے ٹک ٹاک آپ کو خود بزاتے خود کچھ نہیں دیتا آپ کو وہاں سے فیم حاصل ہوتا ہے فیم حاصل کرنے کے بعد پھر آپ سے جو ہے وہ برینڈز کانٹیک کرتے ہیں اور کانٹیک کرنے کے بعد پھر وہ آپ کی ارننگ شروع ہوتی ہے اس طریقے کا سینہ ہے لیکن ٹک ٹاک جو ہے وہ بزاتے خود آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں دیتا صرف یوٹیوب ہے جو آپ کی لانگ ویڈیوز پہ ایڈ کی وجہ سے آپ کو ویوز کے پیسے دیتا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا آج کی بات اتنی رات سے میں ٹینشن میں تھا کہ یار بس میں اپنے سبسکرائبر کو یہ بات بول دوں بول دوں بول دوں کسی طرح تو صبح اٹھتے ہیں میں نے یہ ویڈیو بنائیے آپ لوگوں کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ اور ان سب باتوں کے بعد گڑ ہو گیا اللہ حافظ